اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فائے سوور پائے امنا شاہ ہائی اوپ کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا کونٹنٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں اور لائک کریں آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں چودری میں نے اس کو تھانے داروں کے روپ سے کہا یہ جھوٹ ٹکلا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا پھر چھوٹے تھانے دار صاحب کو یا اپنے کسی حوالدار کو گاؤں بھیج کر معلوم کرائیں اس نے کہا اب تو مجھ کو اپنا سست ثابت کرنا ہی پڑے گا میں نے اس کو گاؤں نہ جانے دیا مجھ کو ایک خیال آگیا میں نے اس عورت کے دوسرے بھائی کو باہر ہی الگ کر کے پوچھا کہ وہ حوالدار کتنی چھٹی پر آیا تھا اس نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا میں نے ان کی بہن کو بلایا اور پوچھا تو اس نے ایسے لیجن میں انکار کیا جس سے مجھ کو پکا شک ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے میں نے دونوں بھائیوں کو ان کی بہن کے پاس بلایا اس عورت کے خامند کو بھی بلایا تم چاروں میرے سامنے آپس میں مشورہ کر کے مجھ کو بتاؤ کہ ان کا حوالدار پرسو گاؤں میں تھا یا نہیں میں نے ان کو کہا اس عورت کے ساتھ تھانے میں جو سلوک ہوگا وہ کل سو بھی اس سے پوچھ لینا لیکن اس کے موہ سے بات نہیں نکلے گی انکار کرو میں تمہارے خاندان کے بچے سے بھولے تک کو مردوں اور عورتوں تک کو تھانے میں بلا لوں گا انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا آپس پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کر لیا ہمارے انکار کی ایک وجہ ہے جناب اس عورت کے خامند نے کہا حوالدار میرا بھائی ہے وہ بغیر چھٹی کے آیا تھا ایک صوبائیہ اور اگلے روز چلا گیا تھا وہ قریب ہی چھاؤنی میں ہوتا ہے اس نے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں آپ نے محترم احمد یار خان کی کہانیوں میں پڑا ہوگا کہ ایک فوجی بغیر چھٹی کے اپنے گاؤں آیا اور اپنے کسی دشمن کو قتل کر کے چلا گیا اس کی رجمنٹ میں پولیس اس کی گریفتاری کے واسطے گئی تو اس کے افسروں نے کہا کہ وہ تو ڈیوٹی پر تھا گاؤں تک کس طرح جا سکتا تھا اس طرح اس کو بچا لیا گیا اس کیس پہ بھی مجھ کو یہی شک ہو گیا تھا کہ یہ حوالدار ملک رحمت اللہ کو قتل کرنے آیا تھا اور اس کو موقع مل گیا اس نے مقتول پر کارتوس چلوایا اور چلایا اور واپس اپنی چھاؤنی میں چلا گیا یہ اس طرح ہوا ہوگا کہ اس عورت کا بھائی شکار کے بہانے بندوق اور ایک دوست کو لے کر گاؤں سے نکلا حوالدار گاؤں سے کہیں دور کھڑا ہوگا اس نے بندوق لی اور ملک رحمت اللہ کو دیکھنے لگا ملک رحمت اللہ کی موت اس کو بڑی موضوع جگہ لے گئی تھی میں جانتا تھا کہ میں چھاؤنی جا کر اس کی ریجمنٹ پہ گیا تو مجھ کو کہا جائے گا کہ یہ حوالدار تو فلان ڈیوٹی پر اپنی ریجمنٹ پہ موجود تھا لیکن پہلے تو میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ حوالدار ان دونوں شکاریوں کو راستے میں ملا تھا یا نہیں میں نے اس عورت کے بھائی سے جس کو میں نے پہلے اپنے کمرے میں بٹھایا تھا پوچھا کہ اس کے ساتھ شکار پر کون گیا تھا اس نے نام بتایا تو میں نے ایک کونس ٹیبل کو بھیجا کہ اس کو گاؤں سے لے آئے اس کے آنے تک میں نے اس عورت کو اپنے کمرے میں بٹھایا اور پوچھ گچھ کرنے لگا صفیہ کی طرح اس نے بھی مقتول کے ساتھ اپنے تعلقات کو تسلیم کر لیا اس کے چال چلن کی رپورٹ جو مجھ کو ملی تھی وہ اچھی نہیں تھی میں نے اس سے بہت ساری باتیں پوچھیں لیکن اس پر کھانے داروں والا روپ نہیں ڈالا صفیہ نے کہا تھا کہ اس کے بھائیوں نے ملک رحمت کو قتل نہیں کیا لیکن یہ عورت کہتی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں اور خامند کی جگہ قسم نہیں کھا سکتی انہوں نے قتل کیا ہوگا میری تفتیش کے دباؤں میں آ کر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ملک رحمت سے پہلے اس نے اسی طرح کی دوست تھی گاؤں کے ایک اور آدمی کے ساتھ لگائی تھی اس نے ملک رحمت کو دوست بنا لیا تو پہلے دوست نے اس کو دو تین بار کہا تھا کہ وہ ملک رحمت کو زندہ نہیں چھوڑے گا یہ تو کہنے کی بات ہوتی ہے دودھکارے ہوئے عاشق اسی طرح کی دھمکیاں اثر بیا کرتے ہیں لیکن میں نے اس شخص کو بھی مجتبہ فیرس میں شامل کر لیا میرا پختہ شک اس عورت کے بھائیوں اور خامند پر ہی تھا میں نے ان کو دیکھ کر بھی کہا کہ دلیر آدمی ہیں انہوں نے میری موجود کی میں جس طرح نمبردار کو للکارا اور اس کو جس طرح دھمکی دیتی اس طرح ہر کوئی نہیں کر سکتا اس عورت سے مجھ کو ایک نئے مجتبہ کے سوا کچھ نہ ملا میں نے اس سے اس کے خامند کے بھائی حوالدار کی بابت پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے سنا تک کہ وہ آیا ہے لیکن وہ اپنے ماں باب کے گھر میں تھی اس وجہ سے اس نے حوالدار کو نہیں دیکھا اگلی صبح اس عورت کا بھائی گھر والوں کو یہ بتا کر کہ وہ شکار پر جا رہا ہے بندوق لے کر نکل گیا وہ واپس کس وقت آیا تھا اس نے جو وقت بتایا وہ ملک رحمت کے قتل کے وقت سے دو گھنٹے بعد کا تھا اب میں نے وقت کا حساب جوڑ کر ملزم کا سراغ لگانا تھا مثلا اس طرح کے اس عورت کا یہ بھائی جو شکار کو گیا تھا کس وقت اس جگہ سے گزرا جہاں ملک رحمت قتل ہوا تھا جب وہ آدمی آیا جو اس عورت کے بھائی کے ساتھ شکار پر گیا تھا تو میں نے اس کو دمنا لینے دیا اپنے دفتر میں لے گیا اور بینچ پر بٹھا دیا دیکھ جوان میں نے کہا تمہیں پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں نے کس کس کو تھانے بلایا ہوا ہے ان سب کے بیان ہو چکے ہیں تم نے ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو میں تمہیں حوالات میں بند کر دوں گا میرے ہاتھ میں بیعت کا ڈنڈا تھا اور میں اس کے سامنے کھڑا تھا میں نے پوچھا تم اس کے ساتھ شکار پر گئے تھے راستے میں تمہیں حوالدار کہاں ملا تھا نہیں حضور اس نے ڈرے ہوئے لیجے میں کہا ہمیں راستے میں کوئی حوالدار نہیں ملا تھا ایک جھوٹ میں نے کہا تم واپسی پر اس جگہ سے اس وقت گزرے جہاں ملک رحمت کی لاش پڑی تھی تم نے اس سے تم نے اس جگہ کو دیکھا ہوگا میں نے خود نہیں دیکھی اس نے کہا لوگوں نے بتایا تھا کہ میں اس جگہ کو جانتا ہوں اور جناب ہم واپسی پر اس جگہ سے نہیں گزرے تھے ہم دوسرے راستے سے آئے تھے اس زمانے میں ایک اور مشکل تھی آج کل جس کو دیکھو اس نے گھڑی باندھی ہوئی ہوتی ہے میں جس وقت بھی بات کر رہا ہوں اس وقت شہروں میں بھی بہت کم لوگوں کے پاس گھڑیاں ہوا کرتی تھیں دیہات میں تو کسی فوجی کے پاس ہی گھڑی ہوتی تھی بڑے امیر زمیداروں کے پاس بھی گھڑی نہیں ہوتی تھی یہ اسی مشکل تھی کہ میں وقت کا حساب نہیں کر سکتا تھا کہ فلان جگہ سے فلان آجمی کس وقت گزرا تھا میں نے اندازے سے اور موٹے حساب پر بھروسہ کیا میں نے جس آدمی کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا وہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ ان دونوں کو راستے میں حوالدار ملا تھا اور وہ میرے روگ اور تھوڑے سے تشدد کے باوجود نہیں مانتا تھا کہ وہ جائے وارداد کے قریب سے گزرے تھے میرا خیال ہے کہ تم ان دونوں بھائیوں اور ان کے بہنوئی اور اس کے حوالدار بھائی کی فانسی کا پھندہ اپنے گلے میں ڈالنا چاہتے ہو جناب علی اس نے پختہ آواز میں کہا ملک رحمت کا قاتل کوئی بھی ہو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس عورت کا ایک بھائی میرے ساتھ تھا اور بندوق اس کے پاس تھی اگر اس کے دوسرے بھائی نے کسی اور کی بندوق لے کر ملک رحمت کو مات ڈالا ہو تو وہ میں نہیں جانتا تم اس کے دوست تھے میں نے پوچھا کیا یہ دونوں بھائی ملک رحمت کے قتل کی باتیں کیا کرتے تھے ہاں جی اس نے جواب دیا کیا کرتے تھے لیکن وہ صرف باتیں ہی کرتے تھے میں اس کو صرف ایک جگہ چکک دے رہا تھا یعنی حوالدار راستے میں ان کے ساتھ ہو گیا تھا اور اس نے ملک رحمت پر کارتوس چلایا تھا وہ اتنا زیادہ تنگ آ گیا کہ اس کے آنسوں نکل آئے میں اس کو گالیاں دے رہا تھا اور اس کے ساتھ میرا باقی رویہ بھی شریفوں والا نہیں تھا ایک اور بات کا بیان ضروری ہے کہ میں نے اس کہانی میں مقتول کی جوان بیوہ مقصودہ کو تفتیش سے خارج نہیں کیا تھا اس پر میرا شک پہلے کی طرح قائم تھا مقبروں نے اور اس کے محلے کے دو محسزین نے اس کا چارچلن ٹھیک بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ اتنی چالاک و روشیار لڑکی نہیں کہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ مل کر اس نے اپنے خامند کو قتل کرا دیا ہو میرے کہنے پر مقبر اس ٹو میں لگے ہوئے تھے کہ مقصودہ کی کسی کے ساتھ آشنا ہی تھی یا نہیں شہر کے مریض خامند کی بیوی صفیہ کے دو بھائیوں کو بھی مشتبہ ٹھہرایا ہوا تھا ان کی بندوق اور گاؤں سے برامت کی ہوئی بندوق ایگزامنر کے معاینے کے واسطے بھیجوا دی تھی یہ اس قصبے سے پچاس میل دور کے بڑے شہر میں گئی تھی ان کی رپورٹیں دو دنوں بعد آنی تھی میں گاؤں کے اس جوان آدمی کو تفتیش کی چکی میں رگڑ رہا تھا اور وہ رونے پر آ گیا اچانک اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور وہ کچھ سوچنے لگا اس نے میری طرف دیکھا آپ نے میرے ساتھ بلا وجہ ایسا سلوک کیا کہ میرا دماغ میرے کابو سے نکل گیا ہے اس نے کہا اگر آپ قتل کا الزام زبردستی ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے میں آپ کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں ان پر غور کریں میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں میں نے کہا تمہارے دل میں جتنی باتیں آتی ہیں وہ سب کرو ہمارے گاؤں سے کچھ دور سبجیوں کا چھوٹا سا ایک باغ ہے اس نے کہا وہاں رہٹ لگا ہوا ہے ہم واپسی پر وہاں رکھے تھے ہم جب پی ادھر جاتے ہیں وہاں ضرور رکھتے ہیں پانی پیتے ہیں اور باغ کے مالک کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں آپ اس سے پوچھیں کہ ہمارے ساتھ اور کون تھا اور اس سے اٹھ کر ہم کدھر گئے تھے وہاں سے ہمارے گاؤں کا راستہ دوسرا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے اس شہر کے دو آدمی اس علاقے میں پرندوں کا شکار کرتے دیکھے تھے انہیں شناخت کر سکتے ہو میں نے پوچھا ایک کو پہچانتا ہوں اس نے جواب دیا آپ کے شہر کے مشہور آدمی کا بیٹا ہے خاجہ قدیر کا بیٹا شبیر جو اپنے باپ سے زیادہ مشہور ہو گیا ہے اس کے ساتھ اس کی عمر کا ایک اور جوان آدمی تھا میں اس کو نہیں جانتا ان کے ساتھ تمہاری بات چیز ہوئی تھی وہ اتنی قریب نہیں آئے تھے اس نے جواب دیا اور بہت دور بھی نہیں تھے ہم نے ان کو دیکھا تھا ہم تو اپنے گاؤں کی طرف آگئے اور وہ درختوں پر پرندے دیکھتے ادھر کو جا رہے تھے جہاں ملک رحمت کی زمینیں اور اس کا مکان ہے اور ملک رحمت جہاں مارا گیا ہے انہوں نے چار یا پانچ کارتوس چلائے تھے پھر دور سے ہم نے ان کے کارتوس کی آواز سنی تھی پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خاجہ قدیر کون اور کیا تھا آپ نے بڑے شہروں کے محلوں میں اور قصبوں میں بعض آدمی دیکھے ہوں گے جن کو ہر دیکھ کا چمچہ کہا جاتا ہے وہ مسجد کمیٹی کے کرتا دھرتا ہوتے ہیں عید ملاد کی دلوس کا انتظام کرتے ہیں کوئی انجمن یا تنظیم ہو تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف گھنڈا گردی کرا رہے ہیں ایسی لوگ ایوب خان کے دور میں بی ڈی میمبر بنے تھے پھر پیورس پالٹی کے کل پرزے بن گئے اور اب یہ زکاة کمیٹیوں کے ممبر یا اہدے دار ہیں خاجہ قدیر ایسا ہی شریف اور بائزت بدماش تھا شبیر اس کا جوان بیٹا تھا اور اپنے باپ کی لائن پر چل رہا تھا میں نے اس کو تھانے بلانا ضروری سمجھا ایک وجہ یہ تھی کہ یہ میرا ملزم ہو سکتا تھا یہ بھی ممکن تھا کہ ملک رحمت کو کسی نے قتل کیا ہی نہ ہو اور اس کو اتفاق کیا گولی لگ گئی ہو رات ہو گئی تھی میں تفتیش کے کیچڑ میں فسا ہوا تھا میں نے کہت کانسکیبل کو کہا کہ وہ خاجہ قدیر کے بیٹے شبیر کو تھانے لے آئے خاجہ قدیر بھی اپنے بیٹے کے ساتھ آ گیا میرے آگے وہ جھگیا اور مغلیہ دور کے درباریوں کی طرح سلام کیا اس نے پوچھا کہ میں نے اس کے بیٹے کو کیوں بلایا ہے خاجہ صاحب میں نے کہا آپ کے بیٹے کے خلاف کوئی الزام نہیں اس سے کچھ پوچھنا ہے ملک رحمت اللہ کے قتل کے سلسلے میں اس کو یہ کہہ دیں کہ اس سے جو کچھ بھی پوچھوں وہ بلکل سچ سچ بتا دے خاجہ قدیر اپنے آپ کو بڑی اونچی حصیت کا آدمی سمجھتے ہوئے بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں اس کے بیٹے سے کیا پوچھوں گا میں نے اس کو روکے سے لے جمع اٹھنے اور باہر نکل جانے کو کہا اس سے وہ اور زیادہ گھبر آیا میں نے اس کو باہر نکال دیا اور اس کے بیٹے کو بٹھایا کل تم کسی کے ساتھ اس طرف شکار کے واسطے گئی تھے جدر ملک رحمت اللہ کی زمینے ہیں میں نے اس سے پوچھا خان جی اس نے بلا ججک جواب دیا میں گیا تھا میرے ساتھ ایک دوست بھی تھا کون تھا وہ اس کا نام اشفاق ہے اس نے جواب دیا بڑے اچھے خاندان کا آدمی ہے میں اشفاق کے نام پر چوکا مجھ کو ویسے ہی خیال آئے کہ یہ وہی اشفاق تو نہیں یہ وہی اشفاق تو نہیں جس کا کوئی دو سال پہلے ملک رحمت کے گھر میں کوئی چکر چلا تھا میں نے پوچھا ہاں ہاں شبیر نے جواب دیا یہ وہی اشفاق ہے شبیر بھائی میں نے پوچھا وہ چکر کیا تھا اشفاق تمہارا دوست ہے اس نے تمہیں کچھ بتایا ہوگا اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا شبیر نے جواب دیا مشہور یہ ہوا تھا کہ اشفاق کو یہ پتا لگا کہ ملک رحمت کے گھر میں اس کی بیوی اکیلی ہے تو وہ اندر چلا گیا میں نے اشفاق سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ایسے ہی ہوا تھا پھر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اشفاق اچھا خاصا بدماش ہے میں نے کہا کسی کے گھر میں اس طرح گھس جانا کسی معمولی آدمی کا کام تو نہیں آپ اس کو بدماش نہ سمجھیں شبیر نے کہا وہ بہت جرت والا ہے ڈرتا نہیں جو کام کرنا چاہے وہ نہ کرنے والا ہو تو بھی کر ڈالتا ہے ملک رحمت کے گھر میں گھسنے کی ایک اور وجہ تھی اشفاق اس لڑکی مقصودہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا جس کو ملک رحمت خرید کر لے گیا اشفاق کی یہ حالت ہو گئی تھی جس طرح اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو یہ تو اس نے کئی بات آتا تھا کہ میں ملک رحمت کو ایک نہ ایک دن مار ڈالوں گا جب اس نے یہ بات کہی تو وہ چونکت چپ ہو گیا اور میرے موں کی طرف دیکھنے لگا میں نے اس کو کہا کہ وہ کچھ سوچے مت اور بولتا رہے ہاں جناب اس نے کہا آپ نے ٹھیک محسوس کیا ہے میں یہ بات مو سے نکال کر اس سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ ملک رحمت قتل ہو گیا ہے اور آپ اشفاق کو شک میں گرفتار کر لیں گے شبیر میں نے اس کو کہا تم تھانے میں ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارے والد صاحب باہر تمہاری خاطر پریشان بیٹھے ہیں اگر کچھ چھپانے کی کوشش کرو کہ تو میں تمہیں بھی شک میں گرفتار کر لوں گا ذرا یہ سوچو کہ میں نے تمہیں کس کے اشارے پر یہاں بلایا ہے ایسے گوا موجود ہیں جنہوں نے تمہیں اور اشفاق کو اس جگہ تک جاتے اور وہاں سے آتے دیکھا ہے جہاں ملک رحمت اللہ کو شکاری بندو کی گولی ماری گئی ہے میں اس وقت اس شک پر بات کر رہا ہوں کہ تم بھی اس قتل میں شامل تھے میری اتنی سی بات پر وہ بہت گھبرایا میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ کسی سوچ پر پڑ گیا ہے اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری نہیں جناب اس نے کہا میں اس قتل میں شامل نہیں تھا لیکن وہاں جو کچھ ہوا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تو مجھ کو معلوم نہیں کہ وہ کونسی اور کیسی جگہ ہے جہاں ملک رحمت کو گولی ماری گئی تھی ہوا اس طرح تھا کہ میں تھک گیا تھا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا تھا اسی درخت میں سے فاختہ کا ایک جوڑا اڑا اور پچاس ساٹھ قدم دور ایک اور درخت پر جا بیٹھا اشفاق نے مجھ سے بندوق لے لی اور کہنے لگا کہ تم آرام کرو میں ان فاختہوں کو مال لیتا ہوں وہ چلا گیا میں پیٹ کے بل لیٹ گیا تھوڑی دیر بعد بندوق چلی اب مجھ کو یاد آتا ہے کہ یہ درخت ذرا گہری جگہ تھے جن پر فاختہیں جا بیٹھی تھی میں نے اشفاق کو دیکھا وہ بہت تیز چلتا آ رہا تھا میں نے دور سے ہی اس کو کہا کہ کارتوز ضائع کرائے ہو اس نے میرے قریب آ کر بھی جواب نہ دیا میں نے پھر پوچھا کہ کوئی فاختہ نہیں مری کب اس نے کہا کہ اڑ گئی اڑ گئی ہیں پھر کہنے لگا کہ چلو چلے وہ بہت ہی گھبرایا ہوا تھا بلکہ درہ ہوا تھا جیسے اس نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو مجھ کو اب یاد آتا ہے کہ اس کی چہرے کا رنگ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا میں اس سے پوچھتا رہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا میں اٹھا اور اس کے ساتھ چل پڑا اس کی حالت بکرتی جا رہی تھی اور وہ بار بار کہتا تھا کہ تیز چلو تیز چلو ہم سیدھے راستے پر جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ چلو وہ ادھر سے چلتے ہیں وہ مجھ کو ایک اور ہی طرف لے گیا میں آخر رکھ گیا اس کا بازو پکڑ کر اس کو بھی رکھا اور پوچھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے شبیر کا اتنا ہی بیان سن کر مجھ کو یقین ہو گیا کہ ملک رحمت کا قاتل اشواق ہے وہ اپنے دوست کو تو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کیا کرایا ہے لیکن اس کا دوست اس کے پیچھے پڑ گیا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے یار تم کیوں پریشان ہوتے ہو اشواق نے شبیر کو بتایا وہ جگہ آسے بھی معلوم ہوتی ہے میں نے ایک فاقتہ کو ایک شاق پر بیٹھے دیکھ کر چشت میں لیا تو فاقتہ اڑی نہیں بلکہ وہیں غائب ہو گئی پھر وہ مجھ کو اسی جگہ نظر آئی تو میں نے کارتوس چلا دیا جہاں فاقتہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں مجھ کو ایک ڈراؤنی سی شکل نظر آئی جس کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے پھر اس طرح ہوا کہ میرے سینے پر کسی نے ہاتھ رکھ کر پیچھے کو دھکا دیا میں سمجھ گیا کہ یہاں جنات کا ڈیرہ ہے میں وہاں سے بھاگ آیا میرے سینے میں جو ہاتھ پڑھا تھا وہ ایسا لگتا ہے جسے ابھی تک میرے سینے کو دبا رہا ہے میرا دل سخت ڈرا ہوا اور گھبرایا ہوا ہے قسمے میں واپس آنے تک اشواق کی یہی حالت رہی شبیر نے اس کو بتایا کہ وہ ایک آدمی کے پاس اس کو لے جائے گا جو آسے بھی آسات اتار دیتا ہے یہ دونوں قسمے میں واپس آ گئے اور اپنے گھر کو چلے گئے اس سے ڈیر دو گھلٹے بعد سارے قسمے میں یہ خبر پھیل گئی کہ ملک رحمت اللہ قتل کر دیا گیا ہے کسی نے اس کو گولی مار دی ہے کیا تمہیں اس وقت تک یہ شک نہیں ہوا تھا کہ اشواق نے ملک رحمت کو گولی ماری ہوگی میں نے پوچھا نہیں اس نے جواب دیا میرا اس طرف میں جب شبیر کا بیان لے رہا تھا اس وقت رات کا ایک بچ چکا تھا میں نے دو ہیٹ کونسٹیبلوں کو بلا کر کہا کہ اشواق کو تھانے لے آئیں یہ ایک ہیٹ کونسٹیبل کی ڈیوٹی تھی دوسرے کو کہا کہ وہ ملک رحمت کے دونوں بیٹوں اور مقصودہ کو لے آئے میں بہت ہی تھک گیا تھا میں کونسٹیبلوں کی بارک میں جا کر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی میں نے کونسٹیبلوں کو کہہ دیا تھا کہ وہ دونوں ہیٹ کونسٹیبل واپس آئیں تو مجھ کو جگا لیں مجھ کو جب جگایا گیا تو پتہ لگا کہ میں ایک گھنٹہ سویا ہوں میں نے کہا کہ اشواق کو میرے دفتر میں بھیج دو میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اس پر رحم آ گیا صحیح معنیوں میں جوہ مرد اور خوبرو مرد تھا اشواق بھائی میں نے اس کو کرسی پر بٹھا کر اس کی پی پر تھپکی دی اور کہا درنا اور گھبرانا نہیں یہاں وہ جنات نہیں آسکتے جنہوں نے تمہیں وہاں دھکا دیا تھا میں تمہارے ساتھ بلکہ سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں اور ایک سودا بھی کروں گا سج پولو اور اس کا صلح مجھ سے لے لو میں نے اس وقت تمہیں جگایا ہے تو تم سمجھ لو کہ شہادر تکٹی کر کے اور اپنی پوری تسلی کر کے تمہیں بلائیا ہے مجھ کو یہ بتا دو کہ تمہارا چلایا ہوا کارتوس اتفاق سے ملک رحمت اللہ کو لگا تھا یا تم نے انتقام لیا ہے کہہ دو کہ تم نے ملک رحمت کو دیکھا ہی نہیں تھا اور تمہاری نظر فاختہ پر تھی وہ تمہیں اس وقت نظر آیا جب وہ گر چکا تھا یا گر رہا تھا وہ آنکے پھار پھار کر میرے موں کی طرف دیکھنے لگا اس کی حالت چہرے سے جو نظر آ رہی تھی وہ بہت بری تھی بولو شواق میں نے اس کے گار پر ہلکی سی تھپکی دے کر پیار سے کہا اس وقت تک مجھ کو اپنا دوست نہیں اپنا بڑا بھائی سمجھو تھوڑا سا وقت ہے یہ گزر گیا تو بہت پشتا ہوگے تمہارے واسطے اس جال سے نکلنے کا کوئی ذریعہ اور کوئی راستہ نہیں یہ جوان آدمی تھا تھا تو بہت دلیر لیکن انسان کا قتل دلیری ختم کر دیتا ہے اس میں جذبات میں آ کر ایک انسان کو قتل کر دیا تھا لیکن اس کے بعد اس کی جو حالت ہوئی وہ آپ شبیر کی زوانی پڑ چکے ہیں اور سن چکے ہیں اور اب وہ گیری نین سے اٹھ کر آیا تھا اور میں نے اچانک اس کے سامنے اس کا جرم رکھ دیا تھا یہ ایک نفسیاتی چال ہوتی ہے جس سے نکلنا ناموپین ہو جاتا ہے اشواق کی خاموشی بتا رہی تھی کہ قاتل یہی ہے میں نے اپنا پیار اور شبکت والا رویہ بھر کرا رکھا جس کے نتیجے میں وہ بول پڑا مجھ کو ایک بات بتائیں اس نے تھر تھراتی ہوئی کانپتی ہوئی آواز میں کہا اگر میں یہ کہوں کہ میرے چلائے ہوئے کارٹوس کے چھرے اتفاقیہ ملک رحمت کو لگ گئے تھے تو کیا ہوگا جو ہوگا وہ مجھ پر چھوڑ دو میں نے کہا میں تم سے بادہ کرتا ہوں کہ بچانی کی پوری کوشش کروں گا اس نے بڑا گہرا اور لمبا سانس لیا اور کہنے لگا میں نے خود اس کو گولی ماری ہے کیا تم یہ ارادہ لے کر گئے تھے کہ ملک رحمت وہاں کھڑا ہوگا اور تم اس کو گولی ماروگے میں نے پوچھا نہیں اس نے جواب دیا اس شخص کو قتل کرنے کا ارادہ تو ہر وقت میرے دل میں رہتا تھا لیکن کوئی طریقہ میری سمجھ میں شبیر تھکل لیٹ گیا مجھ کو فاختہ کا ایک جوڑا درخت پر بیٹھا نظر آیا میں نے شبیر کی بندوق اٹھائی اور ان فاختہوں کے پیچھے چلا گیا وہاں جا کر دیکھا کہ آگے جگہ گہری ہے اور میں اس کے اونچے کنارے پر کھڑا ہوں میں نے نیچے دیکھا ملک رحمت میری طرف پیٹ کر کے آہستہ آہستہ جا رہا تھا فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا وہ نیچے تھا میں اوپر تھا نیچے والے درختوں کی شاخیں اوپر تک آئی ہوئی تھی اچانک میرے سینے میں آگ بھڑ کی اور مجھ کو یاد آگیا کہ اس شخص نے اس لڑکی کو اپنی ذر خرید لونڈی بنا لیا ہے جس کو میں چاہتا تھا اور جو مجھ کو پسند کرتی تھی پھر اس شخص نے مجھ کو بہت بری طرح پٹوایا تھا اور میرے باپ کی بھی بیزیتی کی تھی بس جناب مجھ پر تو جیسے کوئی دورہ پڑ گیا تھا میں نے اس کے سر کے پیچھے نشانہ باندھا اور انگلی دھبا دی وہ رکا پھر گر پڑا کیا مقصودہ واقعی تمہیں چاہتی تھی جی ہاں اس نے جواب دیا لیکن یہ ملاقاتوں والی محبت نہیں تھی میں اتنا جانتا تھا کہ اس کے دل میں میری چاہت ہے اور میرے دل میں اس کی جو محبت ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس سے تو یہ ظاہر ہوتا کہ دو سال پہلے تم مقصودہ کی مرضی سے اس کے گھر گئے تھے میں نے کہا اور تمہاری توقع کے خلاق ملک رحمت کا بڑا بیٹا آ گیا نہیں اس نے جواب دیا میں خود گیا تھا آپ بتائیں آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے میرا سلوک اچھا ہی ہوگا میں نے کہا تم مجسٹیٹ کے پاس صحیح اقوالی بیان دے دینا بچنے کا راستہ میں بتاؤں گا اقوالی بیان تو وہ دے ہی چکا تھا مجسٹیٹ کو بیان دینے پر بھی وہ راضی ہو گیا لیکن میرے واسطے مکمل شہادت کی فراہمی ضروری تھی میں نے پہلا کام یہ کیا کہ تمام مشتبہ افراد کو چھٹی دے دی تھانے میں مقصودہ اور ملک رحمت کے دونوں بیٹے اور شبیر رہ گئے مقصودہ کا بیان لینا ضروری تھا قتل کا باعث ثابت کرنے کے واسطے مقدمے میں یہ شامل کرنا ضروری تھا کہ اشفاق اور مقصودہ کی آپس میں محبت تھی میں نے مقصودہ کو اندر بلایا اور اشفاق کو باہر لے جا کر حوالات میں بند کر دیا مقصودہ میں نے کہا اشفاق نے ملک رحمت کے ملک رحمت کے قتل کا اقبال کر لیا ہے مقصودہ کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور میرے چرپت جمی رہیں دیکھتے ہی دیکھتے ان آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ اس کو کیا سزا دلائیں گے اس نے سیسکتے ہوئے پوچھا نہیں مقصودہ میں نے جھوٹ بولا میں اس کو بچانے کی کوشش کروں گا موقع کا کوئی گواہ نہیں اگر آپ نے اس کو بچا لیا تو ساری عمر آپ کو دعائیں دیتی رہوں گی اس نے کہا میں بڑی دکھی عورت ہوں جناب اشفاق نے جو کچھ کیا ہے وہ میری خاطر کیا ہے کیا تمہیں معلوم تھا کہ وہ ملک رحمت کو قتل کرے گا میں نے پوچھا ہاں مجھے معلوم تھا اس نے جواب دیا لیکن اب پشتا رہی ہوں اتنا کہہ کر وہ بلک بلک کر رونے لگی کچھ دیر بعد اس نے کہا تھانے دار صاحب آپ نہیں جانتے میں کتنی دکھی ہوں اس شخص نے جو روپے پیسے کے زور پر میرا خامد بن گیا تھا مجھ کو کس جہنم میں ڈالے رکھا ہے نوکروں کی گھر میں گن کی طرح نظر آتی رہوں اس کو میری بددعاوں نے کتے کی موت مارا ہے لیکن یہ ظلم جو ہوا ہے کہ میرا اپنا جگر سولی پر چڑ گیا ہے اس پر جذبات کا شدید غلبہ ہو گیا تھا وہ اپنے آپ میں نہیں رہی تھی روتی تھی اور اس کے اموں میں جو آتا تک کہتی جاتی تھی یقین جانے کہ ایک بار تو میری بھی آنکھوں میں آس ہوا گئے لیکن میں اس پر صرف زبانی کلامی رحم کر سکتا تھا میں اشفاق کو سزا سے دیدہ و دانستہ نہیں بچا سکتا تھا مقصودہ وہ جب ترہ سملی تو میں نے اس کو کہا اشفاق نے ملک رحمت کو اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ اس نے اشفاق کو بہت پٹوایا تھا اور اس کے ماں باپ کی بھی بہت بیزتی کی تھی یہ اشفاق کی غلطی تھی کہ وہ تمہیں اکیلہ دیکھ کر تمہارے خرمے داخل ہو گیا تھا کیا آپ کو اس نے یہ بتایا ہے ہاں میں نے کہا اس نے یہی بیان دیا ہے کہ وہ زبردستی تمہارے خرمے داخل ہوا تھا وہ مکمل طور پر جذبات کے قابو میں تھی اس وجہ سے اس کی زبان بے قابو ہو گئی تھی اگر میں آپ کو راز کی ایک بات بتاؤں تو کیا آپ اشفاق کی کچھ مدد کریں گے اس نے کہا آپ دیکھیں کہ اس میں قربانی کا جذبت کتنا زیادہ ہے راز کی بات یہ کہ اشفاق کو میں نے خود اپنے گھر بلایا تھا اور خود ہی پکڑوا دیا میں نے کہا اور اس کی پٹائی کرا دی یہ کیا ڈراما تھا مجھ کو اشفاق اچھا لگتا تھا اس نے کہا یہ تو مجھ کو بعد میں پتہ لگا تھا کہ وہ مجھ کو اتنا زیادہ چاہتا ہے میری شادی ملک رحمت کے ساتھ کر دی گئی تو اشفاق کے ساتھ ملاقات ہو گئی تب مجھ کو پتہ لگا کہ اس کے دل میں میری کتنی زیادہ محبت ہے اس کے آنسوں نکل آئے تھے مقصودہ کی یہ کہانی بہت لمبی ہے میں اپنے لفظوں میں سنانا بہتر سمجھتا ہوں ملک رحمت اللہ کی بیوی بن کر اس کے جذبات پچھلے گئے تھے اور ظلم گین ہوا کہ ملک رحمت اللہ نے اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ مقصودہ کے دل میں اشفاق کی محبت اور زیادہ گہری ہو گئی وہ جب اپنے ماباپ کے گھر جاتی تھی تو اشفاق سے ضرور ملتی تھی لیکن ان کی محبت میں پاکیزگی تھی ایک سال گزر گیا ایک روز مقصودہ اپنے دروازے میں کھڑی تھی اشفاق ادھر سے گزرا اس نے اشفاق کو اندر آنے کا اشارہ کیا اشفاق اندر چلا گیا مقصودہ نے اس کو بتایا کہ وہ گھر میں اکیلی ہے وہ اشفاق کو آپ کو سنا چکا ہوں کہ ملک رحمت اللہ کا بڑا بیٹا کس طرح اندر آ گیا تھا مقصودہ پر ایسا خوف تاری ہوا کہ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہی اس کو ایک خیال یہ آیا کہ ملک رحمت اس کو جان سے مار ڈالے گا